السلام علیکم آج کے دن ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ سٹیل اینڈ فلیش 1.6 اپ ڈیٹ میں کیا کیا نئے چیزیں آئیں گی تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے ڈیویلوپر نے کافی ٹائم لگا دیا ہے اپ ڈیٹ کرنے میں اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ نائے ورزن کا بہت بڑا ایک پروڈیکٹ ہے جس کے اوپر پوری ٹیم کام کر رہی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہمارا مین ٹوپک ہوگا کہ اس نائے ورزن پہ ہم ڈسکس کریں کہ کیا کیا چیز اس میں شامل ہونے والی ہیں وہ بھی افیشل ڈیویلوپر کی طرف سے جو کہ کنفرم ہے ہنڈری پرسنٹ اور کچھ لیگز ہیں جو کہ کچھ بندوں نے بتائی یا پہ ہم نے خود جو رابطے کیا ہے وہ ڈیویلوپر سے اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کیا آنے والی ہیں چیزیں ہر جو کہ ہنڈری پرسنٹ ریل ہوں گی اور 1.6 کے علاوہ اور جو فیوچر اپ ڈیٹس ہوں گے ان میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں تو دوستوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیویل سٹوڈیو کے افیشل پیس سے فیس بک پہ کچھ انفرمیشن آئی تھی کہ نائے اپ ڈیٹس میں کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں گرافکس امپروو ہوں گے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو تصویریں دکھاؤں گا اور یہ آپ بھر بھی سکتے ہیں یہ پورا میسیج ٹھیک ہے اور یہ کچھ ویلیج کی تصویریں ہیں 1.6 اپ ڈیٹس سے کہ کس طرح ویلیج امپروو ہونے والا ہے تو دیکھیں آپ بھی تصویریں کہ کس طرح ہوں گی موسیقی تو دوستوں اس تصویروں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری ڈیویلوپر ماؤنٹ این بلیڈ سیریز کی کوپی کر رہے ہیں ہمیں یہ تصویریں دیکھیں ہوں گی کہ کیسے ویلیج میں امپروومنٹس ہو گئی ہیں پہلے ویلیج کیسے ہوا کرتے تھے اور اب کیسے ہو گئے ہیں دوستوں یہی سے میں پتہ چلتا ہے کہ ماؤنٹ اینڈ بلیڈ میں جو جو چیزیں ہیں یعنی کہ جو جو ہمیں اپشن دیے جاتے ہیں گیم میں یا جو جو چیزیں ہوتی ہیں سینز وغیرہ ہوگا یا بیٹل اینمیشن وغیرہ تو وہ بھی بہت جلد اس سٹیل اینڈ فلیش کے اندر شامل ہونے بنے جیسے ویلیج اب شامل ہو گیا پہلے اس گیم میں سٹیل اینڈ فلیش میں ویلیج کے چاروں طرف ایک دیوار ہوتی تھی جیسے آپ کو یاد ہوگا یہ ابھی اپ ڈیٹ نہیں آئے ابھی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن جیسے یہ اپ ڈیٹ آئے گا وہ دیوار ہٹ آ دی جائے گی جیسے ماؤنٹ اینڈ بلیڈ خاص طور پر وار بینڈ میں ہے اس طرح ہمیں سینز دیکھنے کو ملیں گے کیسٹل وغیرہ بھی کافی وہ ہو جائیں گے یعنی کہ کافی بھڑ جائیں گے اور بہت زیادہ میں ہوں گے سیم نہیں رائیں گے یہ بھی دیویلوپر کی طرف سے وہ ہے انفرمیشن کہ بلکل ہر ایک چیز نہ تفدیل ہونے والی ہے ساری سینز وغیرہ چینج ہوں گے کیسٹل وغیرہ چینج ہوں گے جیسے منگولوں کے ان کی طرح ہوں گے کیسٹل وغیرہ یورپین ڈیزائن کے علاقہ ہوں گے میڈل ایسٹ میں علاقہ ہوں گے مساجد وغیرہ آ جائیں گی اس طرح کے کچھ سین ہوں گے دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ٹائے اسے تو بہت ٹائم لگ جائے گا دوستو میں آپ کوئی نہ بتاتا چلوں کہ یہ موڈل وغیرہ اٹھانے میں زیادہ ٹائم اسے نہیں لگے گا ڈیویلوپر کو صرف گرافک کو امپروو کرنے کے لیے اور جو ہے نا بیٹل فیلڈ کو ایڈجسٹ کرنے میں اور اینیمیشن ایڈٹ کرنے میں ٹائم لگ سکتا ہے اور کہ اینیمیشن میں بھی کوئی ٹائم نہیں لگنے والا کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے جو سٹیل اینڈ فلیش کی سیریز رہی ہیں خاص طور پر جیسے کہ سٹیل اینڈ فلیش والد ان کے اندر جو اینیمیشن دکھائی گیا نا وہ کافی بہتر تھی تو ڈیویلوپر کے لیے کوئی مشکل کام یہ نہیں ہوگا مشکل ٹاسک ہرگی سے نہیں ہوگا کہ سٹیل اینڈ فلیش ٹو کے اندر وہ اینیمیشن ڈالی جائے اور ٹھیک اسی طرح ہی دوستوں سٹیل اینڈ فلیش والد یا سٹیل اینڈ فلیش ون سے اور بھی بہت ساری گیمز جیسے کہ فلوریس ایمپائر وغیرہ ادھر سے یہ کیسٹل کے ڈیزائن وغیرہ ویلیجز کے ڈیزائن وغیرہ بھی اٹھا سکتے ہیں ان کے لئے بہت سیمپل ہوگا ان کے پاس سارا پروڈجیکٹ سیو ہے کیونکہ یہ بہت ساری گیمز کے ڈیویلوپر ہیں نہ کہ صرف سٹیل اینڈ فلیش ٹو کے تو یہ آسانی سے وہیں موڈل اٹھا سکتے ہیں کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں یہ چاہے رومان ایمپائر کا آرمر ہی کیوں نہ ہو تو دوستوں اگر ڈیویلوپر ہر چیز اپگریڈ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آنے والی فیچرز اپڈیڈ میں ہمارا ٹاؤن بھی اپگریڈ ہو جائے گا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ٹاؤن کتنا ہی بورنگ ہوتا ہے بکواس ہوتا ہے اس کا اندر کچھ زیادہ چیز نہیں ہوتی کام کی نہ ہی حتیٰ کہ ہم شو میں جا کے ہم کوئی چیز خرید بھی نہیں سکتے لیکن جبکہ وار بینڈز یا بینر لوڈ میں ایسے اپشن ہوتے ہیں کہ ہم وہاں پہ شو بینگ بھی کر سکتے ہیں تو دوستوں ممکن ہے کافی کچھ اپگریڈ ہو جائے ویسے بھی سٹیل اینڈ فلیش ٹو کے ڈیویلوپر ویٹسٹوڈیو کے پاس ان چیز کے بھی پہلے سے موڈل ہیں اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ان کے پاس کیسے وہ موڈل آگئے تو دوستوں اگر ہم نے سٹیل اینڈ فلیش ٹو کے علاوہ ان پبلیشر کی اور گیمز نہیں کھیلی تو میں آپ کو ریکومینڈ اٹ کروں گا کہ ان کی گیمز جا کے کھیلیں دوستوں ڈیڈی لیمنٹیور ایرینہ یا پھر فلورش ایمپائر وغیرہ جو ان کی گیمز ہیں ان کے اندار کافی کچھ سی ملا رہا ہے ماؤنٹین بلیڈ سیریز سے جیسے ہم ٹاؤن میں جا کے ایسے شوپنگ کر سکتے ہیں اور دوستوں یہ کوئی اور گیم نہیں بلکہ یہ سٹیل اینڈ فلیش کے ڈیویلوپرز کی ہی گیم ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم ٹھائے جا کے شوپنگ کر سکتے ہیں اور سوچیں دوستوں اگر یہ سٹیل اینڈ فلیش ٹو کے اندر ایسے اپشن آجائے تو کنی اچھی لگے گی گیم اور دوستوں جیسے کہ آرچر کی پریکٹس وغیرہ ہوگئی آرچر کی ٹریننگ فائٹنگ ٹریننگ وغیرہ یہ بھی بہت جلد آ سکتا ہے اور اس کے کوئی موڈل وغیرہ کی ضرور نہیں ہوگی یہ پہلے سے ہی ان کے پاس آویلیبل ہیں دوستوں اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ فیوچر اپ ڈیٹس میں چاہے 1.600 یا اور بھی ان کے اندر یہ لازمی 100% ایڈ ہوں گی جیسے کہ دوستوں کسٹم بیٹل کسٹم بیٹل دوستوں ایڈ ہے لیکن اس میں کسٹمائزے بل ٹروپس نہیں ہیں دوستوں جس طرح ہم کسٹم کر سکتے ہیں ہم نے پلیئر کو اسی طرح ہم ٹروپس کو بھی کسٹم کر سکیں گے یعنی کہ انہیں اپنی مرضے سے تلوار وغیر پکروا دیں جو ان سے ٹول آرمر پکروا دیں اور کوئی گھورے بھی بٹھانو نہیں بٹھانو اسی طرح جس طرح آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سیم ایسے ہم اپنے ہر ایک سولڈر کو ایڈٹ کر سکیں گے اور دوستوں اگلے نمبر پہ آتا ہے لارڈ سکیل پیٹل اب جیسے دوستوں پہلے تین سو تھے پلیئرز ایک وقت میں یعنی کہ فائٹ کر سکتے تھے تین سو ٹروپس اب پھر چھ سو گئے تب دوستوں کہا جاتا ہے کہ اب ایک ہزار ہو جائیں گے یا بارہ سو ہو جائیں گے اور دوستوں کافی یہ ممکن بھی ہے لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلاؤں کہ اس چیز کو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا اور کافی لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم ہم دے موبائلوں پر یا ڈیوائس پر کیسے کھیلیں گے اگر ان کے لوگ موبائل ہیں تو دوستوں یہ میں آپ کو بتا دوں آپ کو بتا ہے کہ کسی بھی بیٹل سے پہلے نا جب ہم بیٹل سٹارٹ کرنے لگتے ہیں ایک اپشن آتا ہے کہ ایڈجس بیٹل سائز تو اس طرح دوستوں اگر جس کا موبائل ہوگا وہ لوگ بیٹل فیلڈ پر کھیل سکتا ہے یعنی کہ کم ٹروپس میں کم یونٹس میں کھیل سکتا ہے جس کا اچھا موبائل ہو جو کہ رن کر سکے ہزار بارہ سو پلیئرز کو تو وہ آرام سے کھیل سکتا ہے انجوائی کر سکتا ہے لارڈ سکیل بیٹلز کو دوستوں ذرا ایمیجن کریں سٹیل اینڈ فلیش ٹو میں ہنٹنگ آ جائے ویسے تو دوستوں ہم ہنٹنگ کر سکتے ہیں لیکن کیمپ بنا کے جس میں ذرا انجوائی نہیں ہوتا سوچیں ذرا ہمیں کچھ جا کے ہنٹنگ کرنا پرے پر دوستوں یہ کوئی اور گیم نہیں یہ بھی ہمارے ڈیویلوپرز کی ہی گیم ہے اس میں ہم ہنٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ بھی کوئی زیادہ مشکل ٹاسک نہیں ہوگا نہ ہی سے زیادہ ٹائم لگے گا کہ یہی چیز سٹیل اینڈ فلیش ٹو میں آ جائے دوستوں جیسے آپ کو پتا ہے جب ہم گیم انٹر کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک اپشن آتا ہے سنچریز کا فیلان ہمارے پاس صرف 13 سنچری آویلیبل ہے لیکن بہت جلد یعنی کہ کچھ سالوں تک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ڈیویلوپرز کینے سوچتے ہیں باقی اگر وہ ایکٹیو ہو جائیں تو بہت جلد نیو سنچریز آ سکتی ہیں اس گیم میں جو کہ بہت کول ہوگا اور دوستوں لیکن ان موڈلز کو بھی پچھلی موڈلز کی طرح ان موڈلز کو بھی زیادہ ٹائم نہیں لگنے والا کیونکہ یہ موڈلز بھی ہمارے پاس پہلے سے ہی موجود ہیں یعنی ہمارے ڈیویلوپرز کے پاس دوستوں یہ بھی ہمارے ڈیویلوپرز کی ہی گیم ہے جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بھی کسی اور ڈیویلوپر نہیں بنائی اس سے مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے موڈلز بھی ہمارے ڈیویلوپرز کے پاس پہلے سے موجود ہیں چاہے وہ گن کے موڈل ہو یا کریکٹر کے موڈل ہو یا پورا سٹی ہو ان سٹیز کے اوپر بھی گیم بنائی گئی ہیں ہمارے ڈیویلوپر کی طرف سے سپیشل اور اپریشن اور ایک شاعر والی ہے وہ بھی آپ گیم کھیل سکتے ہیں ہمارے ڈیویلوپرز کی یہ تو دوستو آج کی ویڈیو بس اتنی تھی امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو فٹا فٹ سے اس ویڈیو کو لائک کرنے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو اس نائے اپ ڈیٹس میں سب سے اچھی آنے وال چیز کیا لگی ہے اور اگر آپ کو کوئی انفرمیشن ہے نائے اپ ڈیٹ کی کہ کب ریلیز ہو رہے یا کیا وہ بھی بتائیں اور اپ ڈیٹ کے ابھی تک ہمیں نہیں پتا چلا کہ کب ریلیز ہونے والی ہے لیکن ممکن ہے دوہزر تیس میں ہی ریلیز ہو جائے دوستو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری آنے وال ویڈیو اب تک جلد سے جلد پہنچ سکے اور میں ایسی انشاءاللہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز اب کے لئے بناتا رہوں گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی